یہ پھر ٹاکس کا انتظار کر رہے ہیں یہ کوئی آفر کا انتظار کر رہی ہے پارٹی کے باتچیت ہو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے تحریک جو ہے رکسی گئی ہے جو شروع ہوئی تھی اس کو روک دیا گیا ہے اور اب چھے جماعتی اتحاد کی طرف سے یہ چیز نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ کہ یہ پی ٹی آئی نے اپنی کمیٹی بنائی ہے سوال یہ ہے کہ اگر آپ چھے جماعتی اتحاد کے پلیٹ فارم سے ایک تحریک شروع کی ہے جس کے سربراہ اچک رہی ہیں تو وہ پھر کیا کریں گے یہ تو پی ٹی آئی نے کمیٹی بنائی ہے چھے جماعتی اتحاد کی پولیسی کیا ہے وہ کس طریقے سے آگے بڑے گی تو مجھے ابھی اس حوالے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ چیزیں آگے بڑی ہوں کیونکہ مروس صاحب کا میں اس لیے آگے بڑی ہیں جس کی وجہ سے ایک کمیٹی کے نام آئے ہیں سامنے مینکی میں بات اس لیے امپورٹن لیتا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے سنسلیف اشیوز میں مروس صاحب کو شاید خان صاحب ایزا ساؤنڈنگ بورٹ بھی یوز کرتے ہیں مروس صاحب کو جیسے کہتے ہیں وہ بات کر دیتے ہیں بعد میں پارٹی نے ہٹی نے ہٹنا بھی اپوزیشن سے ہٹ جاتی ہے لیکن وہ انڈیلیوٹیڈ ورژن یا اپینین اپنے نام سے دے دیتے ہیں ماریا آپ کو نظر آرہا ہے کہ لچک بہت بڑی ہے کہ جی پری کرنیشن نہیں آج تک خان صاحب کی رہی بہت پری کرنیشن تو مروس صاحب یہ بات ہر چیز اپنے سے نہیں کرتے آپ کوئی پتا ہے ہم سارے جانتے ہیں وہ ایک ریفلیکٹڈ بات آتی ہے اس وقت گراؤنڈ ریالیٹی میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے بکوز اگر خان صاحب باہر آتے ہیں تو پھر تو ان سب کی پولیٹکس بلکل الٹی ہو جائے گی دیکھیں مارک صاحب ابھی بلکل پولیٹک سٹیگنٹ ہوئی بھی ہم بلکل مزر صاحب سے گریہ کرتی ہوں اور اس نے ہیٹ اپ ہونا ہے ابھی آہستہ آہستہ زور پکڑے گی اور یہ زور پکڑے گی اکٹوبر نومبر کے بعد جب اگلے سال کے بارے میں ایک نئی بسات بچھے گی کیا وہ ایک تسلسل ہوگا یا ایک تبدیلی ہوگی اس سے پہلے پہلے پولیٹکل ایکٹرز بھی اپنے آپ کو پلیسمنٹ میں لے کر آ رہے ہیں نواز شریف صاحب کا وفاقی حکومت کے اندر اپنے لوگوں کو پلیس کرنا بھی اسی کی ایک کڑی ہے بہت سارے اہم فیصلے ہونے ہیں اس سال اکٹوبر کے بعد نئی ایک بسات بچھنی ہے تو اس کو اس کانٹیکس پہ بھی دیکھنا چاہیے ہیں تحریک انصاف بھی شاید اس ونڈو کا انتظار کر رہی ہے اگر نواز شریف صاحب تھوڑا سا تف ٹائم دیتے ہیں تو تحریک انصاف کے لیے ایک مزید گنجائش پیدا ہونے کا امکانات ہوتے ہیں زرداری صاحب خاموشی سے سالتے بیٹھ کے تمام جو معاملات دیکھ رہے ہیں بڑی گہری خاموشی ہے بڑی معنی خیز خاموشی ہے جتنے بھی بڑے ایشیوز ہیں مولانا صاحب نے بڑی ایک مولانا صاحب نے سگنیفیکنٹ ڈیٹ لیا ہے میں نائنٹ میں نائنٹ کو وہ لے کے آ رہے ہیں پہلے تو ایک میں نائنٹ بڑا بھاری پڑا ایک پارٹی کو کیا مولانا صاحب کوئی بھارا پڑے گا یا مولانا صاحب is just trying to you know i don't know وہ negotiate negotiate کر دے کہ دو بھارا کے elections میں مولانا صاحب اس وقت بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ سسٹم کا ایسا بنے باہر آل پھر وہ negotiate کر کے انہوں نے ٹھیک ٹاک چنک جو ہے وہ لے لیا ابھی بھی وہ کوئی disruptive کام کرنا نہیں چاہتے ہیں وہ اس نظام کو اس طرح سے نہیں چڑھیں گے لیکن چھوٹی موٹی جو ہے ایک اپنی presence کا احساس ضرور دلوائیں لیکن بیک شاہب لے جو جی 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 آپ ختم کرو مالیا حکومت بڑی حکومت بڑی nervous ہے جسے کہتے ہیں کہ گورنٹ لینے کے بعد ڈھائی تین سال جو مہینے چھے مہینے کا confidence ہوتا ہے وہ نظر نہیں آرہا ابھی جٹرین ہے کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ ابھی یہ سب کچھ permanent نہیں ہے اکتوبر نویبر کے بعد جب سیاست نے ادھر ادھر ہونا ہے تو اس کے بعد دوبارہ ایک کیاوٹک سیچویشن آ جائے گی تو یہ اگلے ڈیڑھ سال دو سال ہم یہی سنتے رہیں گے اور یہی دیکھتے رہیں گے خان صاحب بھی اسی صاحب سے اپنی چالے چلیں گے زرداری صاحب بھی اسی وقت انٹری ڈالیں گے جب ڈالنا ضروری ہوگا سو ابھی it's in a free fall mode right بیک صاحب آپ کے نزدیک کیا establishment کے لیے پی ایم ایل این واحد option رہ گیا ہے کہ جو مزیع کریں they have to side with them people's party بھی ہے people's party اس وقت driving seat پہ نہیں ہے side پہ ہے as a passenger ایک ہی train کا حصہ ہے اور موجودہ establishment چاہے گی کہ یہ جو شباز شریف صاحب کے نیچے جو سارا ایک حکومت بنی ہے اس کو چلایا جائے لیکن جو شباز شریف صاحب کی گرد سارا ہے اسے ماریا نے بھی پوائنٹ کیا مذر بھی بات کہہ رہے تھے یہ جو پورا میاں صاحب کو hawk گروپ کٹھا کیا جا رہا ہے کیوں اس کی messaging nervousness تو آتی آنا دیکھیں اچھا آپ نے دیکھا جیسے election ہوئے میاں صاحب سین سے out ہو گئے اور وہ میرے خیال میں کسی کا شاید فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے ہارے اور جیتے دونوں کا اپنی ہی party سے recently ایک move کی گئی ان کے اندر سے party سے کہ میاں صاحب کو بھی رہا کروایا جائے اور میدان میں لائے جائے کیونکہ دیکھیں پی ایم ایل این کا جو vote ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہے اور وہ انہی کی party ہے نہ بھی الیکشن ہو رہے ہیں بھائیوں کے وزیراعظم ہے بیٹی ان کی وزیراعلا ہے وہ کیوں راک کریں گے وہ کر سکتے ہیں راک وہ ان کی شاید ہے ان میں یہ صلاحیت ہے بنی بنائی چیز کو وہ ٹھوکر مار دیتے ہیں لیکن وہ یہ ان کے اندر ایک ہے کہ میں وہ جو پزیشن ان کی پہلے تھی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیا تھا یا وہ کچھ لوگوں سے سکور سیٹل کرنا یا کچھ لوگوں کو اعتصاب کرنا وہ چاہتے تھے اب دونوں جگہ پہ ان کی گورنمنٹ تو ان کے سٹیکس بڑھ گئے ہیں ایسے گورنمنٹ لے کے پھر آپ کسی کا اعتصاب یا سکور سیٹل نہیں کر سکتے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ میں اس party کو دوبارہ سے اس کا head بنوں اپنے جو لوگ ان کے رہ گئے تھے power میں نہیں آئے election نہیں جیت سکے ان کو بالکل ignore کیا گیا پنجاب میں بھی اور federal میں بھی ان کو وہ واپس لے آئیں گے لیکن establishment پھر بھی ان کے ساتھ ہی کھڑی رہے گی میرا خیال میں next year تک مزہ ہے very quickly last 30 seconds جو یہ بتائیں ابھی بجٹ آنا ہے بجٹ کے بعد ظاہر ہے ایک اور wave آئے گی IMF کا پروگرام بھی چل رہا ہے سر اب نیا بھی آ رہا ہے پھر یہ ساری wave انڈریسٹ آئے گی کیا اس کے بعد آپ کو instability بڑھتی نظر آ رہی ہے یا آپ کا خیال ہے کہ یہ momentary تھوڑی بہت چیزیں re-adjust ہو رہی ہیں اتنی زیادہ فکر کی بات نہیں ہے government کے لیے میرا خیال ہے فکر کی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی چیزیں آ رہی ہیں اس سے آپ مہنگائی تو نیچے نہیں لاسکتے آپ قرضے اتار سکتے ہیں اپنے کسی حد تک قرضے اتار سکتے ہیں لیکن مہنگائی میں ہمیشہ ظاہر ہے کوئی economic expert وہ نہیں ہوں لیکن میں ہمیشہ اس بات سے disagree کرتا ہوں کہ یہ جو معایدے وغیرہ ہوتے ہیں IMF سے یا دوسری چیزوں سے ان سے مہنگائی بڑھتی ہے کم ہوتی ہے دیکھئے مہنگائی کا بنیادی بہت حد تک تعلق جو ہے وہ bad governance سے ہے اس لیے کہ اگر آپ market میں جائیں اور market کے مختلف شروعوں میں آپ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے تو آپ کو فود inspectors ہوتے ہیں آپ کو مشکلات بڑھتی نظر تھی ہیں مجھے کیوس نظر آ رہا ہے مجھے کیوس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور میرا خیال ہے خود بانی پی ٹی آئی بھی اس اسٹیج پر شاید بہار نہیں آنا چاہتے اس اسٹیج پر بہار آنا چاہتے جب لوگوں کی بیجائنی بہت بڑھ جائے گی اور یہ بڑھا ہی ایک ترننگ پوائنٹ ہوگا ہماری سیاست میں پہلے ہی لوگ ٹنگ آئے ہیں مہنگائی سے بڑا آل ہے خیال تو یہ تھا کہ اس سے پہلے چاہے پی ایم ایلن کی لیڈیشپ ہے سارے لوگ ہیں یہ اور سٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے بجائے اس کے ایسی مووز کریں اس کو ڈپری پرائم نیسٹر اس کو اڈوائزر اس کو فلانی جگہ اور پھر ایک ایسی میسیجنگ کریں کہ جہاں پہ جن تکیوں پہ جن پتوں پہ تکیاں رکھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ انہی کو سٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر انہوں نے انسرٹنٹی ویسے بھی بڑھنی ہے لوگوں کی ناراض کی ویسے بھی بڑھنی ہے اس وقت تو چیزوں کو اور سٹیبل کرنے کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ نے بھی ایک سبق سکھا ہے کہ ایک حد سے آگے اب جب تمام تو وہ ایک تھوڑے سے بھی ڈڑک جاتی ہے اور ساری باسکٹ اڈڑ جاتی ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ کیا ایک باسکٹ کے بعد دوسری باسکٹ کا رسک لے سکتی ہے